تو دوستوں جیسے کہ آپ نے ویڈیو کا تھمنیل دیکھ لیا ہوگا اگر آپ کی کار کے ریلیٹر میں ائر بیبلز آتے ہیں تو کیا پھر آپ کی ہیڈ گیس کٹ کی پرابلم ہے کیا پھر آپ کو ہیڈ گیس کٹ کام کرانا پڑے گا یا پھر پورا کا پورا اگر آپ کی زیادہ کار میں زیادہ ہیٹنگ آتے ہیں آپ ویسی ڈرائب کرتے رہتے ہیں ہیٹنگ ایشو آنے کے بعد بھی تو کیا آپ کا پورا جو ہیڈ ہے اس میں کہیں کریک آگئے ہیں تو کیا آپ کو یہ پورا چین کرانا پڑے گا تو اسی کے اوپر آج کے بیڈیو رہنے والا ہے اور آپ کے لئے کافی انفرومیٹیب ہونے والی اور ساتھی ساتھ کافی ہیلپل ہونے والی ہے اگر آپ بیڈیو شروع سے لاس تک دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی انفرومیشن ملنے والی ہے کہ آپ کس پرکار سے ڈائیگنوز کریں گے آپ نے کار کے ہیٹنگ پرابلم کو اور ساتھ میں یہ بھی چک کر سکتے کہ کون کون سے پارٹس آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور کس پارٹ کے خراب ہونے سے آپ کو کیا پرابلم آ سکتی ہے دوستوں میں ہوں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کنبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارٹ کارز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن تاکہ نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ پائیں تو دوستوں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ مارتی شیفٹ 2019 موڈل کا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے اور اس میں میں نے کیا لگا دی ہے یہ بھی پوری یہ کی آپ کی میں نے ہاتھ میں لے لیے میں نے لگائی ہے اور اس میں تھوڑی ڈیفرینٹ ملے گا آپ کو شائن کا جو ہوتا ہے ہیٹنگ کا وہ تھوڑی ڈیفرینٹ ملے گا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فرسٹ اگنیشن جیسے میں نے آن کیا تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پہلا ریڈ سائن آیا پھر اس کے بعد بیلو سائن آیا تو دوستو یہ بیلو سائن تب آتا ہے جب آپ کی کار کافی کوڈ ٹیمپریجر میں رہتی ہے ملہ کافی زیادہ جب تھنڈ رہتی تو اس ٹائم میں سائن دکھاتا ہے اگر آپ کی کار دن میں ہوگی اور جیسے آپ کا گرمی کا سیزن چلتا ہے تو گرمی سیزن کے ٹائم پر یہ چیز نہیں دکھائی دے گی آپ کو یہ صرف آپ کو کوڈ ٹائم میں دکھائی دے گی اور یہ سائن آپ کو اسٹارٹ سٹارٹ ہونے کے بعد بھی دکھائی دے گا کچھ دیر تک جب آپ کا انجن کا نورمل ٹیمپریجر آ جائے گا جس میں ورک کرتا ہے انجن تو اس ٹیمپریجر پر آنے کے بعد ایٹومیٹک جو آپ کی یہ بیلو کلر کا جو آپ کی سائن دیکھ رہے ہیں ٹیمپریجر والا یہ چلے جائے گا ابھی میں آپ کو کار سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں کار سٹارٹ کرتا ہوں جو آپ دیکھیں گے یہ سائن تب ہی نائی جائے گا کار سٹارٹ ہو چونکی آپ دیکھ پا رہے ہیں سارے سائن چھلیں گے اسگر سیڈ بیٹ کا اور یہ آپ کا جو بریک ہوتے ہیں ہیٹ بریک اس کے سائن ہے اوبی آپ دیکھ پا رہے ہیں بلو شائن ہے یہ تب جائے گا جب آپ dalam تک نورمل ٹیمپریجر میں آ جائے گی اس کا ٹیمپریجر آ جائے اس کے بعد بعض یہ سائن آپ کا چلے جائے گا یہ جو آپ کی نئے классیں آ رہی ہیں تو ان میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی خاص کر یہ جو پیٹرول انجان ہے ان میں دیکھنے کو ملے گی تو دوستوں یہ تو رہ گیا آپ کا شوپٹ کا دوسری بات جب آپ کی کار میں کا سٹارٹ ہونے کے بعد بھی یہ ریڈ سائن آ رہا ہے اور آپ مانوہ جیسے آپ نے کار ڈرائیب کر دی بیس کلومیٹر یا پھر تری سے چالیس کلومیٹر کر دی اور آپ کی اس میں پہلے کوئی سائن نہیں آ رہا وہ ترنت پھر سائن آ رہا ہے اس میں ریڈ کا ریڈ سائن آ رہا ہے تو اس کا مطلعہ آپ کا کہیں ریڈیٹر بلوک ہے کوئی پروبلم ہے یا پمپ جو آپ کا کوئلنٹ سرگولیٹ کرتا ہے اس میں کوئی پروبلم ہے تو یا پھر آپ کی ہیڈ گیس کے کی پروبلم ہو سکتی ہے اور کی آپ کو جو ریڈیٹر ہے وہاں سے جو آپ کا کوئلنٹ کا لے بیلو بار بار ڈکریز ہو رہا ہے یا پھر کہیں لیکیج بھی ہو سکتا ہے تو ان پروبلم کے ہونے پہ تب آپ کو یہاں پی ریڈ کلار میں سائن آئے گا جو آپ کو یہ ہیٹنگ والا ہے یہ بلیو آپ کو نورمل سائن ہے میں آپ کو پہلی بتا جائے ویڈیو میں کی جب بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو اسے سمجھ یہ والا سائن آتا ہے اور ایک کچھ ٹائم بعد اپنا اپنا اٹومیٹک ہٹ جائے گا اس کے بعد دوستو ہم آپ کو آگے انجن بے کے طرف لے چلتا ہوں اور وہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کا اگر آپ کو کیسے چک کرنا ہے اپنا ہیٹ گیسکیٹ مزدلا آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر چک کرنا ہے آپ کو کس پرکار سے آپ کوئی لائن کہیں پہ لیکیس تو نہیں ہے آپ کی جو کولنگ سسٹم کوئی لائن کہیں لیکیس تو نہیں ہے پھر دوسری بات آپ کو میں آپ کو دکھانگو اسی ویڈیو میں کی جو آپ کا تھرمو اسٹیٹ والب ہو کہاں پہ اس کی لوکیشن رہنے والی جو نیو سپٹر وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو الٹو کےٹن ہے اس کا میں نے تھرمو اسٹیٹ والب چینج کیا تھا اور اس کا میں نے ویڈیو بنا رکھا تھا اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہ پر آئے بٹن میں کلک کر کے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کی اور جو پرانی ویگن آرہے 1.0 یا 1.2 جو انجن آرہے ہیں ہجار سیسی بارہ سو سیسی میں دونوں میں جو پروسیس ہے تھرمو اسٹیٹ والب چینج کرنے کی وہ سیم رہے گی اسٹیپٹ ہے اس میں بھی لگوہ لگوہ سیم ہے اور اس کی میں لوکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو انجن میں ایک بار دکھا دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ پا رہے گے دوستو ابھی آپ کا جو انجن ہے وہ سٹارٹ میں دوسری بات ابھی آپ نے میں دیکھا آپ کو بلو شائن ہے بلکل کوئی دکت نہیں ہے ابھی انجن آپ کا تھنڈا ہے اور میں نے 2-4 منٹ کھول کر رکھا ہے ویسے اس میں آپ کو لکھا ہے never open when hot تو ابھی hot تو ہے نہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کپڑا ہو تو کپڑے کی help سے گھوما کے اس پرکار سے اور بلکل ابھی نالی جہاں پہ آپ کی نالی ہوتی ہے اس کی ریڈیٹ رکھی تو وہ ہی پہ اس لیویل پہ جب کار آپ کھوڑی اٹ اٹ اپ ہو جائے تو آپ کو لیویل ہلکا سوک پر آجائے اس دوستو میں آپ کھرمی سٹیٹ والب کی لوگیشن دکھا دیتا ایم جی پی کیونکہ اس میں لوگل پارس نہ لگائیں انجن میں کبھی بھی اور وہ آپ پہ چینج کریں تو یہ آپ لوکیشن دینے والی یہ آپ کے دو بارہ نمبر کے بورڈ لگے رہے رہے سائیڈ پہ ہیں یہ والا اور ایک سائیڈ سے یہ والا دو اس میں بورڈ لگے رہے سائیڈ لگے پورا کھول لگے پورا بھار آجائے گا دو دو ابھی کافی دکھ پا رہا کیونکہ نالی کی لیویل سے ہلکا اوپر آگئے آپ دیکھ پا رہے بلکل ستیر رہے ستیر اس مضللہ آپ کوئی پرولم نہیں آپ کی ہیڈ گیس کی کنڈیشن میں ہے یہاں تک آپ جو thermo state وال وہ بھی اوکے اور اس میں آپ کا ریس کھیچنے والا جو وائر وہ نہیں دکھ رہا ہے اس کو آپ ریس دیتے ہو کار کو پیچھے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے اگر آپ سک کر رہا ہے پیچھے جا رہا ہے جو کھ مطلب آپ کو دیگن کر رہا ہے اس پیچھے دیگن کریں گے دوسری بات آپ کو چک کرنی تو یہ لائن ہے آپ کی ریٹر سے جا رہا رہا ہے ریٹر کے جان سے ایک inlet outlet دو پائپ ہیں یہ بھی آپ کو چک کرنی ہے thermo state وال کے آس پاس نہیں لکی جو بھی دو بھی چک کریں گے چک کریں گے دوسری بھائی آپ کو لائے چیزیں دکھا دی کس پیدا چک کریں گے حساب لیکن چیزیں بھائی چیزیں نے چیزیں اوپر اور دیکھ پا رہا ہوں گے بلکل سانت اس کا بھائی آب 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 اگر آپ کو اینجن میں کوئی پرولام نہیں بلکل اوکی ہے آپ کی جو پورنگ سیسٹم میں بلکل اوکی ہے تو دوستو ہم اس کی کیپ کو آپ سے لگا دیں گے چار پانچ مینر تو مجھے وہ ایسی ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے ہو گئے ہوں گے آپ کو جو سائن ہے وہ چلے گیا ہے دوستو اب میں ایک بار اینجن آف کر رہا ہوں انجن آف کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں ریڈ والا سائن آئے گا تو آپ دیکھ پڑے ہیں وہ ریڈ والا سائن آ رہا ہے اور پھر چلے گیا ہے تو ابھی جو آپ کا جو انجن کا ٹیمپریچر ہے اور وہ ورکنگ اس پہ آ گیا ہے اور ورکنگ اس پہ آ گیا ہے اور آپ کا جو بلو شائن ہو چلے گیا ہے ایک بار بار آپ کو پھر شٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں ابھی دیکھ پا رہوں گے بلو شائن چلے گیا ہے صرف اس کنڈیشن میں آئے گا آپ کا بلو شائن جس جب آپ کی کار کافی کوڈ ایریا میں ہوگی تو وہاں تو دوستو اب ہم آ گئے ہیں آپ کے جو آپ کا اٹوکیٹن کا انسٹومنٹ کلچٹر اس کے اندار آ گئے ہیں اور ابھی آپ کو اٹوکیٹن کا انسٹومنٹ کلچٹر اگنیشن آن کر کے دکھاتا ہوں تو آپ ہی دیکھ پا رہنگے جو بریک کے آپ کے ہینڈ بریک کے سائن کے بغل میں آپ کو جو سائن دکھ رہا ہے وہ آلا ایک پر آپ کو دکھے گا اور یہ پھر یہاں سے چلے جائے گا اگر یہ سائن آتا ہے آپ کا ہمانہ بعد آپ کار ڈرائیب کرتے ہو نورمالی تو ڈرائیب کرنے کے بعد آپ کچھ ٹائم بعد چلنے کے بعد جیسے تریس چالیس کلومیٹر چلنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو جو یہ سائن اگر آ رہا ہے تو اس کا ملدہ آپ کی کار میں کہیں پہ ہیٹنگ کی پرابلم ہے یا کوئی آپ کا ایڈیڈیٹر بلوگ ہو سکتا ہے کہیں سے لیکیج ہو سکتا ہے اور آپ کی تھرموشٹیٹ والپ خراب ہو سکتی ہے ایک چیز میں آپ کو اس میں تھرموشٹیٹ والپ خراب ہے اور اس سے ڈائریکٹ ادھر ادھر کولینٹ آپ کا جا رہا ہے تھرموشٹیٹ والپ سے ڈائریکٹی جا رہا ہے اور وہ ورک نہیں کر رہے تو اس میں آپ کے اندر جو یہ سائن ہے یوالہ سائن نہیں آئے گا یہ میرے ساتھ ہو آئے اسی کی بیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز سینڈ نہیں آئے جو آپ دیکھ گ mossy بگر نے اور جسٹ یہ یہ نہیں آئے گا اسی ٹائم آئے گا جس ٹائم آپ کا ریڈر میں کوئی بلوگ کر جائے پوز کے بیسے آپ کی کار میں ہٹنگ ہوئی تفجہ کے ہائے سائن آئے گا اور دوسری واعت اگر آپ کی جو میں لیکے جائے پھر آپ کی فیئر Ping system کو جائے جاتے آپیں سینڈ آئے گا اس کے بعد میں ایک بار ہوئی انگیون آن کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو نورمالی ویسی ریڈیٹر اپنا دکھا دیتا ہوں درست ہے بھی کار آپ کی پوری کول ہے آپ دیکھ پا رہنگے یہ میرا حس پرکار سے کولنٹ ہے یہاں پہ دیکھ پا رہنگے ایک سکواد میں آپ کو انجن آن کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستوں آپ کی کار اسٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی آپ دیکھ پا رہنگے اس پر جو کولنٹ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو نورمالی کیا ہوتا ہے جب کار آپ کی پوری کار اسٹارٹ رہتے ہیں جیسے میں نے سٹارٹ آگے تو آپ کس میں کولنٹ والا وہ آپ کی جو باب باب تو سائن دکھیں گے جب آپ کی ہیڈ گیس میں کوئی پراغلم ہوگی لیکن اس کنڈیشن میں آپ دیکھ پا رہنگے جو آپ کا یہ کولنٹ ہے بلکل اسٹیر ہے اس سے مرلہ بھی ہے کہ آپ کی جو جتنے بھی سسٹم کار میں لگے ہوئے ہیں سب ورک سائیڈ ہن سے کر رہے ہیں کوئی تکرت نہیں ہے آپ کو جو کولنٹ سسٹم ہے وہ بلکل اوکے ہے اور دوسری بات جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اگر اوپر فلو کرتا ہے اس پر میں نے پہلے بیڈیو بنا رہا ہے اس کی لنک میں آپ کو ٹکیس میں دے دوں گا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بیڈیو میں اس بارے میں بتا دیا تھا کہ جو اگر آپ کا یہ اوپر فلو کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کے ایک ڈیٹنگ کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن لیکن وہ بلکل ڈیفرینٹ ہے وہ تب ہوگا جب اگر آپ ہی کار میں کئی ہیڈ کے ساتھ میں کوئی پروبلم ہے اور وہاں سے وہاں سے اگر آپ کس میں ٹھینی لیکیج ہے وہاں سے ائر بنتی پھر ائر کے تھرو یہاں سے بھی اس سے تو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور پھر یہاں کولنٹ جاتا اور پھر یہاں سے کولنٹ پھورا اوپر فلو کرتا ہے تو اس کنڈیسن میں بھی ہوتا ہے اور دوسری بات اگر آپ کا یہ ڈبا خراب ہے جو ریجر وائٹ ٹینگ ہے اس میں بھی آپ کو یہاں سے لیکیج کی پروبلم ہوتی ہے اس اوپر میں نے بیڈیو بنا رہی ہے آپ اس کی بیڈیو دیکھ سکتے ہیں میں آئے بٹن میں بھی ڈال دوں گا اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کولنٹ بھلکل خانت ہے اور کار کوئی دیر ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں کولنٹ ہوا کافی اوپر آگیا ہے دوستو آپ نے بیڈیو دیکھ رہی ہے یہ میں نے سوٹ کی تھی چودہ نمبر دو جار بیسٹ کو اور سوٹ کرنے کے بعد دوستو میں کافی فریسان ہوگئے تھا یہ میں نے ایرپوپلس دیکھا ہے اپنے ریلیٹر میں اور یہ جب بیڈیو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کاری سٹارٹ کری ہوئی ہے اس کے بعد کافی ایرپوپلس آ رہے ہیں اور اس کے بعد میں کار کو میکنو پاس لے گیا اگر ایک پر ایک تین میکنگ کے پاس لے گا جن میں دو میکنگوں نے کہہ جائے کہ آپ اس کا ہیڈ گسکٹ کرانا پڑے گا اور اس میں اس میں آپ کا ایک ٹو ٹن تھاؤزنڈ روپیس کا خرچہ آئے گا اور ایک میکنگ کھا کہ آپ ابھی کچھ ٹائم چلا ہی ہے جو کوڈ سیزن ہے اور جب آپ کا ایک دو مینے چلانے کے بعد آپ پھر اس کے بعد اس کا وہ کرانا اور اس کا ساتھ میں آپ کو ہیڈ فیس بھی کرانا پڑے گا دو مینے چلانے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس میں اندر آپ کا جو ٹیمپریجر کا سائن یہ آ رہا تھا اور میں نے کافی دنوں تک گھاری اپنے ڈرائیو کرتے رہی کری میں نے چار پانچو کلومیٹر چلائے کیونکہ میری کار جاتا کھڑی رہتی ہے ڈرائیو میں کم کرتا ہوں تو جو میری پراؤلم سوٹ آٹ ہوئی وہ میں نے چیک کیا اس کا تھرمو اسٹریٹ والب تو لاشت میں دوستوں نیکی چیز آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کے کار میں ایئر بابلس آ رہے ہیں تو فرسٹ آپ آل آپ چیک کریں گے اپنا تھرمو اسٹریٹ والب اگر آپ کے تھرمو اسٹریٹ والب خراب ہے کیونکہ میرے گھنڈی سمجھے ہوا ہے اٹھ permitted کے مارس city پعیر سمجھا جاتے ہیں جیسے استعمال نازیہ خون کے لئے پہو دن نے اپنے آمرا سوٹم بن فرم 돌 شمجھねぇ کہ جانایا تھا وہ برو سر différentes دیزوٹ آر کے بھر رک Stackتشم میں رکوا который انیا رہی ہے بارم plano لات کردے juntی سامن مصال، انے رگھا صاحب کچھ صلی اللہ بارم آرل تینور میرے کے کوئی کرتا تھا نے میں پیار تو میں ایک ایک بڑی ترد ہے اور اس آپ سے بہتا آگا تھا اس بینڈ اور کا تھا اور جیسے میں نے چین کیا اور کچھ ٹائم بعد میں نے کار تھوڑی سٹارٹ رکھی اس کے بعد ایٹومیٹی کے میرے جو ایئر بول تھا وہ پورے گائب ہو گئی اور میری یہ پرولم سول ہو گئی نہیں تو میکنک اس کو پورا اس کا انجنی کھولنے والے تھے ہیڈ کھولنے والے تھے اور میری جو مجھے کافی زیادہ نقصان ہو جاتا تو دوستوں اس ویڈیو کا میرا مین موٹی بھی بنانے کا تھا کہ آپ کو ہر چیز ہر پارٹ چیکن ہے اگر آپ اس میں ہیٹنگ ایشو آ رہی ہے پھر کہیں ایئر بول تھا رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے ریزر ویر اوگر فلو کر رہا ہے تو آپ کو ہر ایک چیز پارٹ چیکن ہے یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے چلے گئے اور آپ نے بلکل انجن کو اپنا انجن کا اپنے ہاں انجن اپنا کھلوا دیا اور دوستوں ای چیز مہور کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی کار میں ہیٹنگ سائن آ رہا اور آپ کی انسٹرومنٹ کلسٹر پر اس کا فورا دکھا رہا اور آپ کی کار کیا ہو رہی چلدے چلدے بند ہو جاری ہے بہت ہو رہی ہے تو ایٹی پرسنٹ چاند سے ایٹی پرسنٹ چاند سے آپ کا ریڈیٹر کہیں سے بلوک ہے یا پھر آپ کی جو کولنگ سیسٹم کی لائن ہے اس میں کہیں لیکیج ہے تو آپ پہلے ان چیزوں کو چیک کر آئی ہے اپنا ریڈیٹر ہو گیا اور دوسری بات آپ اپنے کہیں لیکیج چیک کیجئے کہیں لیکیج کی پرابلم تو نہیں ہے اس کی وجہ سے زیادہ کر زیادہ کر پرابلم اسی کی وجہ سے آتی ہے جو آپ کی ہیٹنگ کی پرابلم آتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائے کریں نہ بولیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیئر این گوڈ بائی